اگر عقیدہ صحیح رکھنا ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر رہنا ہے سواد عاظم کے عقیدے پر رہنا ہے اور اپنے عقیدے کا تعلق و تسلسل حضور خاجہ اجمیر سے رکھنا ہے حضور سرکار غوث العاظم شیخ عبدالقادر جیلانی سے رکھنا ہے حضرت شاہ نقشبند سے رکھنا ہے حضرت مجدد الفسانی سے حضرت شیخ سورورد سے حضرت امام ابو لسنہ شازلی سے الشیخ احمد سید رفائی سے اولیاء سے رکھنا ہے اور اکابر اعیمہ علماء اعلام سے رکھنا ہے عالی حضرت مولانا شاہ احمد رزا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی سے رکھنا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے رکھنا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے رکھنا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے رکھنا ہے حضرت مجدد الفیسانی سے رکھنا ہے امام سیوتی سے رکھنا ہے امام قسطولانی سے رکھنا ہے امام اسقلانی سے رکھنا ہے حضرت امام یوسف بن اسبائل نبہانی سے رکھنا ہے جو عالم عرب کے عالی حضرت تھے ایک ہی زمانے میں کہ پھر قاضی یاس سے تعلق رکھنا ہے امام غزالی سے تعلق رکھنا ہے امام رازی سے تعلق رکھنا ہے علاز القیاس جتنے ایمہ مفسرین امام خازن ہیں امام بغوی ہیں امام آلوسی ہیں صاحب روح البیان جتنے ہر دور کے محدث مفسر فقی مجتحد علماء اور ایمہ اہل سنت کے ان سے تعلق رکھنا ہے تو پھر ہمیں انہی کے علمی نقش قدم پہ چلنا ہوگا جن چیزوں پر عقیدہ اہل سنت کی ترکیز ہے اور ہمیشہ ترکیز رہی ہے ہمیشہ ترکیز رہی ہے یاد رکھ لیں یہ نام اہل سنت ہے چودہ سو سال سے بڑے بڑے عقابع روحے اگر اہل سنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا آپ میری بات کو سمجھیں مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا حضور خاجہ اجمیر بھی تھے مگر اس مسلک کو مسلک کی اجمیریہ نہیں کہتے اہل سنت ہی کہتے خاجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے کتم الدین بختیار کاکی بھی تھے داتا گنجبخش علی حجویری بھی تھے مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا مسلک حجویریہ نہیں بنا مسلک نظامیہ نہیں بنا مسلک نبہانیہ نہیں بنا امام نبہانی سے مسلک سیوتیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوتی سے آپ میری بات کو سمجھ مسلک اسکلانیہ نہیں بنا مسلک قسطلانیہ نہیں بنا امام اینی سے مسلک اینیہ نہیں بنا قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا امت میں بڑے بڑے اکابر آئیمہ آئے محدثین آئے مفسرین آئے تاریخ بری پڑی ہے روشن ستاروں سے مگر اہل سنت کا ایک وطیرہ رہا بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو معنمن نہیں کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا مَا آنَا عَلَيْهِ وَا أَصْحَابِ مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ اب قیامت تک اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراب کرنے کے مترازم ہے آقا علیہ السلام سے انحراب کرنے کے مرترازم ہے اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں نسبت اساتذات جو چاہیں آپ کے ہوں میرے بھی ہیں شیوخ جو چاہیں جس سلسلے سے چاہیں منسلکوں جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو انڈیا میں جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھے یہ سب کچھ جائز ہے مگر مسلک کا عنوان کسی بھی شخصیت استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنمن نہیں ہو سکتا جو کرے گا وہ سواد عاظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا اور اہل سنت کو امت مسلمہ کے بہتر فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا بہتر فرقوں میں شامل کرے گا جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں اکتر فرقے ہوئے نصارہ میں بہتر فرقے ہوئے حدیث پاک میری امت میں تیہتر فرقے ہوں گے جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے فرمایا الجماعہ وہ فرقہ نہیں ہوگا وہ جماعت ہوگی السواد العظم وہ میری امت کی اکثریت ہوگی وہ فرقہ نہیں ہوگا اس لیے میں عمر بر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں جماعت اہل سنت ہو یا سواد عظم یہ جنت میں لے جاتا ہے میرے اساتحظہ میں عالی حضرت مولانا شاہمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں ایک واسطے سے میرے اساتحظہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی مہلی بھی ہیں حضرت مولانا عبدالباقی محدث لخنوی کے طریق سے تو میں اگر اساتحظہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لخنوی بھی کہلاؤں کوئی دہلوی کہلائے مولانا عرشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتحظہ میں آتے ہیں پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں کوئی حیدر آبادی کہلانے لگ جائے کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے میرے اساتحظہ میں امام نبھانی بیروت کے تھے لبنان کے تو پھر وہ پھر کا مسلک لبنانیہ بن جائے ہمارے اساتحظہ میں امام محمد بن جعفر القتانی ہیں جو امام نبھانی اور آلہ حضرت کے بھی شیخ ہیں آلہ حضرت کے شیخ ہیں آپ میری بات سمجھیں تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیاں کہہ دیں شیخ محمد المکی القتانی شیخ محمد الفاتح القتانی ہیں فاس کے اقابر ہیں شنقید کے اقابر ہیں مکہ اور مدینہ کے اقابر ہیں محدثین ہیں جگہ جگہ کے تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرح منصوب کرنے لگ جائیں تو یہاں ایک ہزار مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا لہذا اہل سنت کی محجان کے لیے میری پہلی نصیت یہ ہے ہندوالو کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں نہ کسی پیر کی طرف کریں نہ کسی خانواجے کی طرف کریں نہ کسی شہر کی طرف کریں مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت مسلک اہل سنت جب آپ اپنے مسلک کو جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منصوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سوادِ آزم ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے اور فرقے حضور نے فرمایا بہتر کے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا جنت میں تو سوادِ آزم جائے گا اگر جماعت رہے گی امت کی اکثریت رہے گی پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورک دھندے آپ کے ہیں جو مسائل آپ کے ہیں جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں وہ اہلِ سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے وہ جو مصر میں کل اہلِ سنت ہیں ان پر کیا فتوہ لگائیں گے وہ سنی ہیں یا نہیں وہ فلان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ فلان بھلا کو جانتے ہی نہیں اردن اور فلسطین میں اہلِ سنت ہے کیا کہیں گے عراق میں اہلِ سنت ہے ان پر کیا کہیں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں تو ہندوستان کو مسلک اہلِ سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو میری بات سمجھیں آپ مسلک کو ہند سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہلِ سنت ہے سودان میں بھی اہلِ سنت ہے لیبیا میں بھی اہلِ سنت ہے لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہلِ سنت ہے کیونس میں بھی اہلِ سنت ہے عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہلِ سنت ہے ملائشیا انڈونیشیا میں بھی اہلِ سنت ہے ارے اہلِ سنت کا عقیدہ آقا کا ملاد ماننے والوں کا عقیدہ حضور کی غلامی محبت کا دم برنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی پچاس مسلمان ریاستوں میں ہے بلکہ چھپن میں سے کم از کم باون اسلامی ریاستوں میں ہے وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے باقف ہی نہیں ہیں انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی یہاں کے مسائل سے باقف نہیں اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورک دندے اور فتوے اور پنفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہا جائے گی نیازہ مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمان کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے چھوڑے چھوڑے ندی نالے نہ بن جائیں اہل سنت سمندر نظر آئے اس کا ایک ہی طریقہ ہے اب آپ پوچھیں گے علاج کہ ہم کیا کرے اس کے لیے کیا طریقہ ہے میں نے تشخیص کر دی تشخیص کر دی بڑی بڑی ہستیاں ہر دور میں ہوئیں مگر کسی زمانے کے مسلمانوں نے اپنے دور کے بڑے سے بڑے امام اور مجدد اور بڑی سے بڑی ہستی کے نام کے ساتھ مسلک کو بولیے نہیں جوڑا اگر ہم جوڑیں گے تو ہم بیدت کے مرتقب ہوں گے انحراف کے مرتقب ہوں گے اس کا مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے مصطفی کے دین سے کوئی دلچسپی ہے ہمیں اپنے دھندے اور کاروبار سے تعجب ہے اپنا پیسہ ٹکا جیب میں ڈالنے سے اپنی دکان چتمکانے سے غرض ہے نہ مسلک سے دلچسپی ہے نہ مصطفی کے دین سے دلچسپی ہے افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں muitoدر ڈالنے سے دلچسپی ہے ڈالنے سے دلچسپی ہے موسیقی